ہلو گائز ویلکم ٹوار چینل تو آج ہم بات کرنے والے ہیں یوٹیوب سے جڑی کچھ نیوز کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پب جی بین کے بارے میں آج سے تین ہفتے پہلے پب جی بین کے بارے میں ایک نیوز آئی تھی اسی نیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتے ہوئے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی نے کہا PTA has decided that online game Players Unknown Battleground PUBG remain blocked The decision has been made by the authority after a detailed hearing conducted in PTA on July 9 on the direction of the Lahore High Court Other interested parties also attend the hearing PTA has approached PUBG management to share data about PUBG sessions and users in Pakistan and controls in place by the company However, response from PUBG is awaited تو اس ٹویٹ کے حساب سے PUBG remains blocked لیکن کچھ ہی گھنٹوں بعد update آیا کہ اسلام آباد High Court نے order دیئے ہیں کہ PUBG بین کو lift کر دیا جائے مطلب کی PUBG کے اوپر سے بین ہٹا دیا جائے اس کے اوپر react کرتے ہوئے ڈکی بھائی نے ٹویٹ کیا Won, PUBG unbanned None of the credit goes to these ministers So don't even thank them All the credit goes to you guys Who helped in spending the trends YouTubers Who made the trends Including Ahmed Gaming, FS Black, Vakar Zakar And let's not forget the lawyer lady from PUBG تو ساتھ ہی میں یوٹیوب بین کے بارے میں بھی باتیں فیل رہی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ آخر ہوا کیا تھا پاکستان سپریم کورٹ نے کچھ ہنٹ دیئے تھے کہ پاکستان میں یوٹیوب بین ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ پاکستان میں یوٹیوب بین ہوگا تو چلیے اب بات کرتے ہیں اپنی نیکس نیوز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں فلائنگ بیسٹ کے بارے میں تو فلائنگ بیسٹ نے اپنے ہیٹرز کو ریپلائی کرتے ہوئے کہا تو چلیے اب بات کرتے ہیں اپنی نیکس نیوز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیکنیکل ساگر کے بارے میں تو انہوں نے بائیک اور چائنہ پروڈکٹس کا سپورٹ کرتے ہوئے کہا تو دیکھو بھائی کچھ لوگ کیسے پروڈ کر رہے ہیں کچھ لوگ openly بول رہے ہیں کہ یہ فون خریدو جھٹا جھٹ سے اپنی پوری طاقت لگا کے ان کے پیج کو لائک کرو میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں اس بہانے سے پروڈ کر رہے ہیں کہ میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ اس میں کچھ الگ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اور بس میں give away کرنے آیا ہوں پہلے میں ایک give away کرتے تھا میں دس give away کر رہا ہوں تو اس طرح کی چیزیں بہانے بنا کے اُلٹے سیدھے اور کسی بھی طریقے سے چائنیز سمارٹ فون آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور آپ کو وہ بیچا جا رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے پیسہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے وہ ہے بہت بھاری پیسہ جو یہ چائنیز کمپنیاں ان لوگوں کو دے رہی ہیں ان یوٹیوبرز کو دے رہی ہیں پیسہ کمانا سب کو اچھا لگتا ہے اور یہ کمپنیاں اب پہلے سے زیادہ پیسے ان لوگوں کو پروائیڈ کر رہی ہیں اسی لیے یہ اتنے زورو شورو سے ان پروڈکٹ کو ان چائنیز سمارٹ فونز کو پروٹ کر رہے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا پروفٹ چائنہ میں جاتا ہے اور وہی پیسہ گولی بن کر ہمارے سینہ کے جوانوں کے سینے پر لگتا ہے ان لوگوں کو جو یوٹیوبرز ہیں جو چائنیز سمارٹ فون پروٹ کر رہے ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں ٹویٹر پہ آپ نے دیکھا گا بھی ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے بوائی کار چائنیز پروڈکٹ سونم وانگ چوک جیسے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نیوز چینلز کتنے کتنے ملین لوگ سپورٹ کر رہے ہیں بوائی کار چائنیز پروڈکٹ اتنی سب گالیاں پڑ رہے ہیں ان کو مجھے بہت خراب لگا پوری یوٹیوب کمیونٹی کو گالی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ دیکھو یہ so called ٹک ٹوک بین ہوا تو کتنے دھوم دھام سے یہ کر رہے تھے اور یہی لوگ چائنیز سمارٹ فون کو پروٹ کر رہے ہیں انہیں شرم نہیں آتی میری کمیونٹی کو یوٹیوب تیک کمیونٹی جو میری کمیونٹی اس کو بول رہا ہے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی انہوں نے اپنا ایمان بیچ کھایا ہے کیا مجھے بہت بورا لگا تو چلیے اب بات کرتے ہیں اپنی نیکس نیوز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں لکشا چودری ورسز رچیت روزہ کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے لاش ویڈیو میں بتایا تھا کہ لکشا چودری نے رچیت روزہ کو ریپلائی کر دیا ہے تو اب رچیت روزہ نے لکشا چودری کو ریپلائی کرتے ہوئے کہا ہے دوستو میں بتاتا ہوں چلو آپ کو کی لڑکیوں کی انجت کیسے کرتے ہیں یہ دیکھو ایسی لڑکی کے موہ پہ کوئی چپل بھیگو کے مار دے تو مزا ہی آ جائے لڑکیوں کو اسے بکنی پہنتے ہوئے اور کلیوے دکھاتے ہوئے یاد آتی ہے ایکویلٹی باقی خرچے کے ٹائم پہ چود جاتی ہے ان کی مہیاں ایبیوے نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچاؤ گا کہ اس کے اوریجنل گانے سے یادہ اٹینشن اس کے گانے کے چھوٹے سے پارٹ پہ چھتڑ مٹکاتیو یہ لڑکیاں لے جائیں گی تو دوستو یہ ہوتی ہے لڑکیوں کی اجت کرنا اور بھائی صاحب اس آدمی کو کتنا ہی سمجھالو کتنا ہی سکھالو اس کے پلے تو پڑنی ہے نہیں یہ اپنی سٹوریز میں مجھے بھی گالیاں دے رہا ہے گندی گندی ماں بہن کی گالی دے رہا ہے مجھے باقی آڈینس اپنا کام کر رہی ہے اس کو کمنٹس میں جا جا کے اس کی ویڈیو کے بتا رہی ہے کہ لڑکیوں کی اجت کیسے کری جاتی ہے تو بھائی دیکھو ایک بار جاتا کے آپ لوگ بھی بتاؤ اس کو کہ لڑکیوں کی اجت کرنا چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا جو تو کرتا ہے وہ لڑکیوں کی اجت ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ بھائی جو بین بیٹیوں کی اجت نہیں کر سکتا وہ کیا ہی کرے گا دوستو ایک بار اس کی یوٹیوب ویڈیو پہ جا کے کمنٹس ضرور پڑنا کیونکہ بھائی لوگ اپنا گصہ نکال رہے ہیں اس پہ اور یہ اتنا حرامی ہے نا یہ جب ہی کمنٹس ڈیلیٹ مار دیتا ہے ساری جس دن میں نے اپنے ریپلائی ویڈیو ڈالی تھی اس نے سات سو آٹ سو ہجار کمنٹ ڈیلیٹ ماری ہوگی ابھی بھی بیٹھ کر ڈیلیٹ مار رہا ہوگا یہ تو ایک بار جا کے دیکھنا پہلے دیکھنا کمنٹس کیا کیا ہی ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد دیکھنا کی کمنٹ گائب کمنٹ ڈیلیٹ مار دیتا ہے جھٹاک سے یہ تو بھائی دیکھو اس کو اس کو بتاؤ کی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا دوستو اگر آپ ایک اچھے یوٹیوبر بننا چاہتے ہو تو سچ بتا رہا ہوں ایسے انسان کو کبھی سپورٹ مت کرنا جو ایک ٹائم پہ آپ کا فین ہوا گرتا تھا آپ کے آگے پیچھے گھوما کرتا تھا تو بھائی تھوڑے سے سبسکرائیبر بڑھ گئے تھوڑی سے فیم مل گئی تو اکڑ آ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے ہی گالے دینے لگ گیا بھائی اس کی سٹوریز دیکھی تھی مطلب مجھے گالیا بک رہا ہے گندی گندی بھائی میرے گالیا بک کے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے گالیا بکنے سے بھائی جو سچ ہے نا وہ جھوٹ نہیں ہوگا جو سچ ہے وہ سچ ہی رہے گا گلتی میر سے ہو گئی تھی تیر کو ایک ٹائم پہ میں نے سپورٹ کر دیا تھوڑا سا بہت بڑی گلتی ہو گئی تھی میر سے اور اس کے بعد لکشج اوڈری نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے انڈیریکٹلی رچت روزہ کو ریپلائی کیا تو دیکھتے انہوں نے کیا کہا بھائی لوگوں کی بندیاں میری فین نکل جاتی ہیں اور پھر لوگوں کی ایگو اتنی ہرٹ ہوتی ہے کہ بچارے پندرہ پندرہ منٹ کی ویڈیو چھوٹو شوٹ فلم نکالتے ہیں فیک سٹوری کے ساتھ اس چیز کو کورپ کرنے کے لیے مطلب یار میں نے صحیح کہ آتا ہے یہ بندی کا چکر بہت برا ہوتا ہے بھائی لوگوں کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں وہ تو اچھا ہوا میری نیت میں کھوٹ نی تھی خود کا چینل فیک ویو سے چلوا چلوا کے لکشے کے سامنے اوڈینس اور انگیجمنٹ کی بات کر دیتا ہوں ایسا دعویٰ کرنے والے لوگ کرپیا اپنی دو ویڈیو کے لائکس میری ایک ویڈیو سے ہی کمپیر کر لیں تب بھی شاید تھوڑے کمی رہ جائیں گے اگلی بار جب ویڈیو پہ فیک ویوز ڈالوا رہے ہوں تو بھائیہ مینیجر سے بول دینے کی فیک لائکس بھی ڈالوا دے بندہ وہاں بیجتی ہو جاتے ہیں ہاو کپل سلیپ والی ویڈیو بنانے والے لوگ بھی فیملی فرینڈلی کونٹنٹ کی بات کرتے ہیں ارے بھائیہ آپ کی ہپوکریسی گر گئی جاتے جاتے لے جانا اور بھائیہ گمنڈ تو جو ہے نا راوان جیسے گیانی کا بھی ٹوٹ گیا تھا ہم تو پھر بھی بھگوانے کے پیادے ہیں اور رہی بات اوقات کی بھائیہ میں اپنی irrelevant ویڈیوز میں ان کی مارتا ہوں وہ بھی بالکل end میں اتنی اوقات ہیں ان کی جن لوگوں کو میں نے آج تک فولو نہیں کیا جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا اور جن کے دوست مجھے پتا بھی نہیں تھا ان کے دوست ہیں ہمیشہ سے میرے انبوکس میں پڑے رہتے تھے فین فین بول کے وہ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائیہ میں ان کا فین ہوا کرتا تھا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کمران اکمل بول رہا ہے کہ بھائیہ ویرات کولی میرا فین ہوا کرتا تھا وہ تھوڑی سی نا بھائیہ پیچھے گودام میں شرم پڑی ہے جو تم نے پیڑ ویوز لینے کے لیے بیچی تھی نا وہ لے جانا جاتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہوپ کہ آپ سبھی کوئی ویڈیو اچھا لگا ہو اور اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا